ایسٹر کمل کے سبھی پریہ درسکوں کا آپ کے اپنے اس چینل ایسٹر کمل میں ہاردی کا بینندن ہے آج میں آپ کے ساتھ سیر کرنے آیا ہوں خردے روگ سے سمندت ایک ایسا اپچار جو بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی زیادہ پربھاؤ سالی ہے مطروں اور یدی آپ میں سے کسی بھی مطر کو خردے سے سمندت کوئی بھی پریشانی ہو انجیٹی بتائی گئی ہو یا پھر بائی پاس سرجری بتائی گئی ہو تو ایک بار اس اپائی کو بھی آپ آج مالیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچھے پرنام ملیں اور سرجری سے نہ گزرنا پڑے اس سے پہلے آپ اپنا میڈیکل چیک اپ کروا لیں اور اس اپائی کو کرنے کے بعد میں اپنا میڈیکل چیک اپ کروا لیں یدی آپ کو اچھا لگے تو پربھگی کرپا ہے تو میں بتانے جا رہا ہوں کہ اس اپائی میں آپ کو کیا کرنا ہے دیکھئے مطروں اس اپائی میں پردھان رول ہے ایک ردرکش کا ویسے تو ردرکش شیو بھکتوں میں ان کی بھکتی میں آستہ کا کندر مانا جاتا ہے پرانتو ردرکش آپ کی بہت ساری پریشانیوں کو بھی نیسٹ کرتا ہے یہ ردرکش کی الگ مہیمہ ہے تو اس اپائی میں آپ کو کیا کرنا ہے اس اپائی میں آپ کو سات مکھی ردرکش کے ساتھ دانے چاہیے یہ اپائی آپ کو رویوار کی رات سے شروع کرنا ہے رویوار کی رات کو آپ کو تین سو گرام گائی کا دودھ لینا ہے دودھ دیشی گائی کا ہونا چاہیے دیشی گائی کا آپ کو تین سو گرام دودھ لینا ہے دودھ لے کر کے اور اس میں ابھی منطرت کا مطلب پہلے میں ایک بات بتا دیتا ہوں اس میں ابھی منطرت ردرکش چلے گا ابھی منطرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساتوں دانے ردرکش کے پہلے آپ کسی پارتیوں سے لنگ پر لے جا کر کے چڑھائیں چڑھا کر کے وہاں ایک سو آٹھ بار اومنمش شوائے کا اچارن کریں پھر کچھے دودھ اور جل سے ان بردرکشوں کا شیولنگ کے ساتھ میں ابھیشیک کریں ابھیشیک کرنے کے بعد میں ساپ پانی سے انہیں دھولیں اور اپنے گھر لے آئیں گھر لاکر کے رویوار کی رات کو تین سو گرام گائی کا دودھ گرم کریں گرم کر کے اس اُبلتے ہوئے دودھ میں دودھ کے اُبلنے کے پسچا دودھ کو کسی چاندی کے برتن میں ڈال دیں چاندی کے برتن میں ڈودھ کو ڈالنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے اس میں ایک دانہ سات مکھی ردرکش کا آپ کو ڈالنا ہے دوسرے دن صبح ہے یعنی کہ سومبار کو سومبار سے یہ پرارمبہ ہوگا آپ کا تو سومبار کو کیا کرنا ہے سومبار کو وہ دودھ آپ اس ردرکش کے دانے کو تو نکال لیجئے نکال کر کے اس کو دھو کر کے ساپ کر کے اسے اپنے بھگوان کا جو پوجہ گھر بنا ہوا ہے آپ کے گھر میں وہاں پر آرام سے اس کو رکھ دیجئے تاکہ کوئی بھی اس کو چھوئے نہیں بنا مطلب کے تو اب وہ جو دودھ آپ کو آپ کے پاس پڑھا 300 گرام دودھ چاندی کے برتن میں اس دودھ کو آپ کو صبح خالی پیٹ پینا ہے خالی پیٹ اس دودھ کو آپ پیجئے اب آپ کو کیا کرنا ہے سومبار کو آپ نے یہ دودھ پیا منگلوار کو بھی اسی طرح کرنا سومبار کی رات کو وہی سات مکھی ردرکش جو آپ نے بھگوان کے آلے میں رکھا تھا بھگوان کے مندیر میں رکھا تھا وہی ردرکش لاکر کے 300 گرام ابلے ہوئے دودھ میں ڈال کر کے وہی دودھ چاندی کے پاتر میں ڈالنا ہے وہی آپ کو منگلوار کے صبح پینا اور وہی ردرکش کو دھو کر کے ساف کر کے آپ کو بھگوان کے پوجہ اس طرح میں رکھ دینا ہے اس طرح یہ ردرکش رویوار تک آپ ایک ردرکش کا پریوک کریں بھگوان کے آلے میں رکھتے جائیں رویوار کی رات یعنی کہ پھر آٹھ مہ دن جو آ جائے گا اس کو آپ کو اس دن آپ کو کیا کرنا اس دن آپ کو یہ کرنا ہے کہ اب آپ کو پہلے آپ نے ساتھ دن تک ایک ردرکش ڈالا تھا اب آپ آج رویوار سے دوسرا ردرکش اور ڈالی ہے تو اب اب ہو گئے دو دانے یہ دو دانوں کا کرم چلے گا آپ کے اگلے رویوار تک اگلے رویوار کو پھر تین دانے ڈالیے پھر اگلے رویوار کو چار دانے ڈالیے اس طرح سے سات دانے آپ کو ڈالنے اور سات دانہ ڈالنے کے بعد میں اس کے جو سات دن پورے ہو یعنی کی اگلا سومبار آئے گا ان پچاس دن ہو جائیں گے آپ کی ان پچاس دن تک یہ پریوگ آپ کو کرنا ہے کرنے کے بعد میں سارے ہی دانوں کو سات دانوں کو دو کر کے صاف کر کے آپ کو ایسے سفید داگے میں ڈالنا ہے سفید داگے میں اس پرکار سے ڈالنا ہے کی یہ ردرکش کی جو مالا بنے یہ آپ کے خردے تک آ جائے اور اس مالا کو آپ کو دھارن کر لینا ہے سومبار کے دن دھارن کرنے کے پسچات آپ اپنا میڈیکل میڈیکل چک کروائیے یادی آپ کو اس میں کچھ صدھار محسوس ہو میں تو کہتا ہوں کہ اس میں آپ کو ایسا اتنا بڑیا صدھار محسوس ہوگا کہ آپ آسٹری کریں گے کہ آپ کا خردے روگ کہاں چلا گیا کہاں گائے ہو گیا جیسے جیسے ہی اپاہ آپ کریں گے آپ کے خردے روگ میں ایک چمتکاری فرق اثر آپ کو دیکھنے کو ملے گا یادی ایک اپاہ کسی بھی پرکار سے آپ کے کام آ سکے تو یہ میرا اہو بھگی ہوگا اور یادی اس اپاہ کو آپ کر کے لابانویت ہوتے ہیں تو یہ میرے لیے بڑے سو بھگی کی بات یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اچھا لگا ہو تو آپ لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور اب تک یادی آپ ویڈیو میں نئے ہیں اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ پاس میں گھنٹے کا بٹن اسے بھی آپ پریس کر دیجئے تاکہ ایسی جانکاریاں سب سے پہلے جو ہم دیتے ہیں آپ کے پاس پہنچ جائے اس کے ساتھ ہی جائے بھولے نات کے مطروں موسیقی